اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایجیکٹیو فریز کے مطالق جیسے کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ ایک ایجیکٹیو کیا ہوتا ہے یہ وہ لفظ ہوتا ہے جب کسی جگہ شخص یا چیز کے مطالق کچھ نہ کچھ بتاتا ہے جیسے کہ ٹال مین یعنی لمبا آدمی تو یہاں مین جو ہے یہ ایک ناؤن ہے جبکہ ٹال کیا ہے یہ ہے ایک ایجیکٹیو اسی طرح سے فریز کے مطالق بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتی ہے جو کہ ایک مکمل جملہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں سبجیکٹ اور ورب دونوں ایک ساتھ موجود نہیں ہوتے یعنی کسی شخص یا چیز کو کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں بتایا گیا ہوتا جیسے کہ ورب کہتے ہیں اس ایکشن یا عمل کو جو کوئی شخص سے چیز کر رہی ہوتی ہے جبکہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس عمل کو کرنے والا تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی فریز ہوتی ہے جس میں ایجیکٹیو موجود ہوتا ہے ان ایکزامپلز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی وہ ایک قابل استاد ہے تو اس جملے میں لفظ teacher جو ہے یہ کیا ہے یہ ہے ایک ناؤن اور لفظ able یعنی قابل یہ بتا رہا ہے اس ناؤن کے مطالق کہ وہ کیسا ہے یعنی یہ اسے describe کر رہا ہے لہٰذا یہ ہے ایک ایجیکٹیو تو اس جملے میں ایک ایجیکٹیو کا استعمال کیا گیا ہے اب اس کی مقابلے میں اگلے جملے کو دیکھتے ہیں he is a teacher of ability یعنی وہ ایک ایسا استاد ہے جس میں قابلیت ہے تو اس جملے کا پہلا حصہ ہے he is یعنی وہ ہے یہاں he جو ہے وہ subject کے طور پر موجود ہے کیونکہ اسی کی مطالق کچھ بتایا جا رہا ہے جبکہ اس کا لفظ جو ہے یہ ہے verb کی ایک قسم اور اس جملے کا یہ جو باقی کا حصہ ہے a teacher of ability یہ الفاظ جو ہے یہ مل کر describe کر رہے ہیں subject کو جو کہہ ایک noun noun معاف کیجئے کہ یہاں یہ ہے ایک pronoun یعنی کسی کے نام کی جگہ سے استعمال کیا گیا ہے تو جیسے کہ اس سے پچھلے جملے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک adjective جو ہے وہ ایک noun کو describe کر رہا تھا بلکل اسی طرح سے یہاں الفاظ کا ایک group ہے جو کہ مل کر ایک pronoun کو describe کر رہا ہے یعنی یہ بھی وہی کام دے رہا ہے جو کہ ایک adjective دیتا ہے لیکن اب کی بار چونکہ یہاں دو سے زیادہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور جملے کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے یا پوری بات نہیں ہے کیونکہ اس میں subject اور verb ایک ساتھ موجود نہیں ہے لہٰذا یہ ایک phrase ہے اور یہ کس قسم کی phrase ہے کیونکہ یہ ایک pronoun کو describe کر رہی ہے لہٰذا یہ ہے ایک adjective phrase تو اب اگر اس adjective phrase کو اس جملے سے الگ کر کے دیکھا جائے تو یہ ہو جائے گا a teacher of ability یعنی ایک ایسا teacher جس میں قابلیت ہے تو یہ بات ایک مکمل بات نہیں ہوگی کیونکہ اب اس کے ساتھ کوئی subject موجود نہیں ہے جس کے مطالق یہ بات کی جاری ہے لیکن اگر اس adjective phrase کی شروع میں he is کے الفاظ لگا دیے جائیں تو اس طرح سے یہ بن جائے گا he is a teacher of ability یعنی وہ ایک ایسا استاد ہے جس میں قابلیت ہے تو یہ بن جائے گا ایک مکمل جملہ تو اس طرح سے یہاں یہ بات بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک adjective phrase جو ہوتا ہے اس کی الگ سے تو کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی لیکن وہ ایک جملے کو مکمل کرنے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے جیسا کہ یہاں اس جملے میں یہ adjective phrase جو ہے یہ describe کر رہا ہے کہ he کیسا ہے یعنی he ایک استاد ہے جس کے اندر قابلیت ہے اسی طرح سے دیکھتے ہیں یہ ایک اور example this is a beautiful place یعنی یہ ایک خوبصورت جگہ ہے تو اب آپ بتائیے place کیا ہے یہ ہے ایک noun اور لفظ beautiful جو ہے اس کی مدد سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ جگہ کیسی ہے یعنی یہ جگہ کو describe کر رہا ہے لہٰذا یہ کیا ہے یہ ہے ایک adjective اب اس کے مقابلے میں دوسرے جملے کو دیکھتے ہیں this is a place of beauty یعنی یہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں خوبصورتی موجود ہے تو دوسرے جملے میں a place of beauty یعنی ایک ایسی جگہ جس میں خوبصورتی موجود ہے یہ الفاظ جو ہیں یہ مل کر کس کو describe کر رہے ہیں this کو اور یہ بھی ہے ایک pronoun اور اس کا اشارہ اس جگہ کی طرف ہے جس کے مطالق بات ہو رہی ہے تو وہ لفظ یا الفاظ جو مل کر کسی noun یا pronoun کو describe کرتے ہیں یا اس کے مطالق بتاتے ہیں وہ کہلائے جاتے ہیں adjective اور چونکہ یہاں صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ الفاظ کا ایک گروپ ہے لہٰذا یہ ہے ایک adjective phrase اور اسے adjective phrase اس لئے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے بلکہ جملے کا صرف ایک ٹکڑا ہے جسی اگر جملے سے الگ کر کے دیکھا جائے تو اس کا کوئی خاص مطلب نہیں بنتا کیونکہ اس میں subject verb combination موجود نہیں ہے یعنی کام کرنے والا اور اس کا عمل دونوں ایک ساتھ نہیں بتائے گئے تو ان ایکزامپلز کو سمجھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک adjective phrase کیا ہوتا ہے an adjective phrase is a group of words that tells about a noun اور pronoun یعنی adjective phrase جو ہوتا ہے وہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جس کی مدد سے ہمیں noun یا pronoun کے مطالق کچھ نہ کچھ پتا چلتا ہے it does the work of an adjective اور یہ وہی کام دیتا ہے جو کہ ایک adjective دیتا ہے یعنی noun یا pronoun کے مطالق مزید کچھ بتانا تو یہ تھی adjective phrase کی پہچان اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے